ہیلو ویورز ویلکم ٹو بلوشتان ٹیگ یوٹیوب چینل اسے ویڈیو نمبر ٹو آن میکروسفٹ ایکسل آج کے اس ٹوٹوریل میں ہم میکروسفٹ ایکسل میں ڈیٹا فارمیٹنگ اور اس کی سٹائلنگ پڑھیں گے سب سے پہلے میں کچھ ڈیٹا انٹر کروں گا اور پھر ہم دیکھیں گے اس کی فارمیٹنگ اس طرح کرتے ہیں اس سے پہلے ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں کہ ان سیل آن سیل ان سیل آن سیل آپ کو فارک ہونا چاہیے ابھی جو میرا کرزر ہے یہاں میں لے کے چاہ رہا ہوں یہ ابھی سیل کے اندر نہیں ہے یہ اس آن سیل جب میں کچھ لکھنا شروع کروں گا دس پل بھی ان سیل میں جب کرزر کو یہاں وہاں ان سیل ہو کے یہاں کروں گا تو یہ دیکھ لیں یہ جو کرزر ہے وہ آکورنگ ٹو دا ٹیکسٹ جو بھی کونٹینٹس میں نے لکھیں اس کے مطابق جائے گا اگر میں اس کے اندر کچھ لکھوں اگر میں ڈبل اچھ لکھوں تو اسی کے اندر آ جائے گا اگر میں آن سیل ہوں سپوس کریں کہ میں یہاں میں نے دا پر کلک کیا اور میں کچھ لکھنا چاہوں اگر میں لکھ لوں گا تو یہ ریپلیس ہو جائے گا میں نے یہاں کچھ ڈیٹا انٹر کیا ہے یہاں کچھ ڈیٹا میں نے کوپی پیسٹ کر کے یہاں لگائیں سب سے پہلے تو ہم ٹائٹل دیکھیں گے کہ اوپر جو ہیڈنگ میں آ رہا ہے سیل میں آ رہا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کمپلیٹلی درمیان میں آ جائے تو ہمیں یہ سیلز مرچ کرنے پڑیں گے مرچ کرنے کے لیے جتنے بھی سیل ہیں ہم ہم سیلیکٹ کریں گے اور یہاں الائیمنٹ کے گروپ میں آ کے آ سوری یہاں الائیمنٹ کے گروپ میں آ کے ہم اس کو مرچ انٹر کریں گے تو یہ سارے سیلز ایک ساتھ مرچ ہو جائیں گے پر اس کے بعد ہم اس کی فونٹ سائز چینج کریں گے اس کو بولڈ کریں گے اور باقی فونٹ فیملی یہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد ہم نمبرنگ دیکھیں گے کہ ہمیں نمبرنگ کس طرح کریں گے جس طرح میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ اگر آپ نمبرنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو فرسٹ جتنے بھی جس سیکوئنس میں آپ کو نمبر چاہیے آپ کو فرسٹ ٹو نمبر لکھنے پڑیں گے فر ایکزمپل مجھے ایک سیکوئنس وان تو تری فور اس طرح کی سیکوئنس میں چاہیے تو وان ٹو میں لکھوں گا اور ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے پھر میں یہاں سے ڈریک کر کے سے یہاں تک لاؤں گا بارہ تک ہو جائے گا اگر آپ چاہیں گے کسی اور سیکوئنس میں ہو تو جس طرح ایون کے سیکوئنس میں ہو یا تو اوڑ کے سیکوئنس میں ہو سپوس کرنے میں وان تری لکھوں گا تو درمیان میں دو دو سکپ ہو جائے گا وان تری فائی سیون یہ اسی طرح آ جائے گا آپ اسی طرح اس کی وہ کر سکتے ہیں نمبریں کر سکتے ہیں فیلال میں وان ٹو اسی سیکوئنس میں جاؤں گا یہاں بارہ تک کر لیا سب سے پہلے ہم کریں گے الائیمنٹ ان کی ان کو درمیان میں کس طرح کریں گے ہم یہ نہیں بلکہ سب کو درمیان میں کرنا ہوگا یہ الائیمنٹ ان کی درمیان میں ہو گیا اور اس کے علاوہ جو سیلز ہیں ان کی جو سائزنگ ہے وہ سٹک کریں گے اور پرسنٹیج یہ ہے یہ ہم نے کر لیا اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سپیسیفکلی کسی سیل کو ہم کس طرح ہائلائٹ کر سکتے ہیں یہ تو کس طرح اس کی فورمیٹنگ کریں گے آپ جس سیل پر فورمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا تو جس سیل کو آپ فورمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں سیل سٹائلز میں آکے آپ کوئی بھی کالر چوز کر لیں یا تو آپ یہاں نیو سٹائل میں کوئی اپنا کالر چوز کر سکتے ہیں میں یہاں یہ سیلیکٹ کر رہا ہوں اور یہاں آپ ایڈنگ وغیرہ یہ سیلیکٹ کر دیا اور اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ سیلیکٹ کروں یہاں اس کی فورمیٹنگ کرتا ہوں تو یہاں یہ فورمیٹنگ کروں گا میں سوری سیل سٹائلز تو یہ میں نے کر دیا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا ایک ٹیبل کے اندر ہو تو مجھے سوری میرے ماؤس دو رہا ہے یہ میں نے بلیک کر دیا اور اس کے علاوہ اور یہاں میں ٹیبل کے اندر کروں گا تو یہ ٹیبل کے اندر آ جائے گا اور اس کے علاوہ ہمیں کنڈیشنل فورمیٹنگ دیکھیں گے کنڈیشنل فورمیٹنگ سے مراد کوئی کنڈیشن کے بحث پر آپ کچھ فورمیٹ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح کریں گے آپ اگر کنڈیشنل فورمیٹنگ میں جائیں تو یہاں پر آپ کو ہائیلائٹ سیل رولز آپ سپیسیفائی کریں گے کوئی رول اس بحث پر آپ کی جو ڈیٹا ہوگی وہ ہائیلائٹ ہوگی یہاں گریٹر ہے پتلاب کوئی نمبر سے کوئی سپیسیفیک نمبر سے اگر زیادہ ہو تو ان کو آئیلائٹ کریں جس طرح میں یہ سیلیکٹ کروں گا کمپلیٹلی یہ میں نے سیلیکٹ کر دیا اور یہاں پہ میں آؤں گا میں کہوں گا کہ کوئی بھی سیل یا تو کوئی ویلیو جو ستر سے گریٹر دین ہو تو اس کو اس فورمیٹ کے ساتھ آپ ہائیلائٹ کریں یا تو میں کوئی کسٹم اپنا فورمیٹ ڈال سکتا ہوں تو یہاں کوئی ایسا ویلیو نہیں ہے کوئی بھی ویلیو جو سکس فیفٹی سے اب اب ہو تو ان کو آئیلائٹ کر دو تو انہوں نے ان کو آئیلائٹ کر دیا اور اس کے علاوہ یہاں جب آئیں گے تو گریٹلیس دین کوئی سپیسپیک ویلیو آپ دیں گے جس سے اگر کم ہوگا تو وہ ہائیلائٹ ہوگا درمیان میں جو ویلیو ہوں گے جب آپ بیٹوین کو سیلیٹ کریں گے تو پچاس اور ساٹھ ان کے درمیان جو بھی ویلیوز ہوں گے وہ ہائیلائٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ تیکس دیٹ کنٹینٹ سپوز کر دیں میں کہوں کوئی ٹیکس ہے اگر اس میں اے آ جائے اس میں اس آ جائے تو اس کو آپ ہائیلائٹ کر دیں میں کہہ رہا ہوں کوئی ٹیکس چو اس کے ڈبل ایس ہو تو اس کو ہائیلائٹ کر دیں اب دیکھیں پاس ہائیلائٹ ہوگے کیس میں ڈبل ایس موجود ہے اور اس کے علاوہ کنڈیشنل فارمیٹنگ میں آپ کوئی ڈپلیکیٹ ویلیو کوئی بھی یا تو کوئی ڈیٹ آ رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ یسٹرڈے ہو یا تو آج کے ڈیٹ کو یا تو کل کے ڈیٹ میں کل کا کوئی ڈیٹ آ رہا ہے یا تو آج کا کوئی ڈیٹ آ رہا ہے تو آپ اس پیسپکلی اس کو فارمیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ڈبل ایس کو بھی ہائیلائٹ کر سکتے ہیں آپ کلک کریں گے تو دیپلیکیٹ اور یونیک کوئی بھی جو ڈیٹا ہے وہ اگر یونیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہائیلائٹ کرو او ڈبل ایس کو ہائیلائٹ نہیں کرو یہ بھی رول آپ دے سکتے ہیں کنڈیشنل فارمیٹنگ کے اندر اور اس کے علاوہ آپ اپنی بھی رول بنا سکتے ہیں اس سے پہلے ہم ٹوپ دیکھیں گے آپ یہاں کوئی ویلیو دیں گے اتنی ہی ٹوپ میں جو ویلیوز ہوں گے ان کو آئیلائٹ کر دے گا اس طرح میں نے یہاں پر سیلیکٹ کر دیا اور یہاں ٹوپ میں کر رہا ہوں ٹوپ سری یہاں میں اس کی فارمیٹنگ کسٹم کروں گا اور کسٹم کے اندر اس کی جو فیل ہے اس کو میں بلیک کروں گا اور اس میں کلر کو میں وائٹ کروں گا ٹھیک ہے جو اوپر کے مطلب زیادہ ٹوپ میں جتنے ویلیوز ہیں ان میں سے چار کو ہائیلائٹ کر دے تو انہوں نے چار ہائیلائٹ کر دیا اور اس کے علاوہ سام is the case with ڈوپ پرسنٹ آپ کے پاس جتنے بھی ڈیٹا ہیں ان میں سے ٹین پرسنٹ ہے تو جتنی پرسنٹ آپ دیں گے تو اس کے مطابق ان کو ہائیلائٹ کرے گا اور بوٹم سے نیچے کے مطلب کوئی سپیسیفک ویلیوز ہے یا تو کوئی بھی نمبر آپ دیں گے تو بوٹم کے اتنے ہی مطلب کم منیمم جو ویلیوز ہیں ان میں سے ہائیلائٹ کرے گا ان کو اور بوٹم پرسنٹیج اور یہاں ایوریج ایوریج سے زیادہ ہو اور بلو ایوریج سے کم ہو اور اس کے علاوہ یہاں آپ ڈیٹا بارس بھی رہ سکتے ہیں میں نے یہاں سیلیک کر دیا اور یہاں ڈیٹا بارس میں آکے مختلف کلرنگ کے ساتھ اکورڈنگ ٹو ویلیو کے کلر آ جائیں گے اور کلر سکیل میں بھی سیم اسی طرح ڈیفرنٹ ویلیوز کے لئے ڈیفرنٹ کلرز ہوں گے اور آئیکنز بھی استعمال ہوں گے اکورڈنگ ٹو ڈیٹا ڈیٹا ڈیفرنٹ یہاں آپ کوئی رول دا سکتے ہیں یہاں فارمیٹ آل سیل بیسٹ ڈیر ویلیوز یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں آپ ٹو کلر بھی لے سکتے ہیں ٹری کلر بھی لے سکتے ہیں ٹو کلر لیں گے تو آپ کو دو ویلیوز پر آپ کوئی کلر سیلیکٹ کریں گے تری تو آپ کو تین ویلیوز پر مینیموم میڈ پوائنٹ اور میکسیمم پر یہ سارے چیز آپ کسٹمائز کریں گے یہ سارے سٹائل گروپ کے اندر ہیں اس کے لئے ہم سیلز میں دیکھیں گے سیل میں ہم کوئی سیل انسٹ کیسے کریں گے فر ایکزمپل میں چاہتا ہوں یہاں کوئی سیل انسٹ کروں تو اس کے لئے مجھے کرنا یہ ہوگا کہ یہاں میں سیلیکٹ کروں گا اور یہاں انسٹ میں آکے انسٹ سیلز اس کے نیچے ایک سیل ایڈ ہو گیا اور اس کے علاوہ اگر میں چاہوں یہاں میں نے رو ایڈ کے ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں کولم بھی ایڈ کروں تو کولم ایڈ کرنے کے لئے مجھے سیم اسی طرح انسٹ سیلز تو یہاں سیلز آ جائیں گے ایک کولم میں فورمیٹنگ کی اندر آپ ان کی سائز کو چینج کر سکتے ہیں ان کی آئٹ ہے اور ان کی ویڈت وغیرہ یہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور رو آئٹ کتنا ہوگا میں سپوس یہاں لگوں ہے رو آئٹ ٹویںٹی ایک تو یہ سب پر اپلائے ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم نمبر فورمیٹ میں دیکھیں گے کہ ہم نمبر یا تو بیلی کو کس طرح فورمیٹ کر سکتے ہیں اور جو فورمیٹنگ کی ٹائپس ہیں وہ ڈیفرینٹ ہیں یہاں جب آپ سیلیکٹ کریں گے تو جنرل نوٹ سپیسیفک فورمیٹ آپ جب کوئی سپیسیفک فورمیٹ نہیں دیں گے جس میں نمبر وغیرہ یہ ساری چیزیں میکس ہوں گے تو آپ جنرل سیلیکٹ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں نمبر صرف ہوگا تو آپ نمبر سیلیکٹ کریں گے اور اس کے آن جو آپ کے پاس جو ڈیسیمل ہے ان کو آپ انکریز بھی کر سکتے ہیں اور ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں اس طرح اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کرنسی ہوگیر ہے تو اس کے پاس کرنسی کا جو سیمبل ہے وہ بھی اس کے ساتھ آ جائے گا وہ آپ سیلیکٹ کریں گے اکاؤنٹ کے لئے ڈیفرینٹ ہے اور شورٹ ڈیٹ کے لئے ڈیفرینٹ ہے اسے مطلب ڈیٹ کے مطابق ہی ایڈجس کرے گا اور ڈیٹ کے فارمیٹ میں ہی بنائے گا اور ٹائم کے الگ پرسنٹیج کیلئے الگ جس طرح میرے پاس یہاں پرسنٹیج ہے تو میں یہ سیلیکٹ کر کے یہاں پرسنٹیج کو سیلیکٹ کروں گا تو آپ دیکھیں کہ زیادہ ویلیوز آ رہے ہیں تو ان کو میں ڈیکریز کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ جو میری ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو میں ویلیو کم کروں گا سپوز میں نے ٹین کر دیا تو انٹی کر دیا اور اس کے علاوہ پرسنٹیج کیلئے پرسنٹیج وہ ہم نیکس ویلیو میں دیکھیں گے مگر فیلال اس کے علاوہ فریکشن کے لئے ڈیفرنٹ ہیں آپ اپنی کوئی فارمیٹ بھی سپیسپائے کر سکتے ہیں کوئی ٹیلی فون نمبر یا تو کچھ اور جو ٹیکس ہیں آپ ان کو سارے سپیسپائے کریں گے نمبر